مصافر خانوں کی تعمیر شیڈیول تبدیل حکومت کا شادرہ میں مصافر خانہ نہ بنانے کا فیصلہ ہائی پریشر گیس لائن کے باعث پانچوہ مصافر خانہ شادرہ کے بجائے ٹھوکر نیاز بیک پر بنایا جائے گا اورنج ٹرین سیشن سے ملحقہ ارازی کی نشان دہی ایک کنال پر مشتمل مصافر خانے کی تعمیر پر ایک کروڑ ساٹھ لاکھ روپے لاغت آئے گی لاہور نیوز نے گیس لائن کی گزرگاست سے متعلق خبر دی تھی پچاس لاکھ گھروں کی تعمیر رہاں پیش رفت لاہور میں تین اور پانچ مرلے کے گھر بنا کر دینے کا فیصلہ گھر کی قیمت چودہ سے سولہ لاکھ روپے ہوگی سرکاری زمین پر سبسٹرائز ڈریٹ پر پلوٹ ملیں گے گھروں کی تعمیر نہ کر سکنے والوں کو آسان شرائط پر کرزہ ملے گا وزیراعظم عمران خان پچاس لاکھ گھروں سے متعلق کا آج خوشخبری سنائیں گے صوبائی وزیر ہاؤزنگ میں ہمیں محمود رشید کی بریفنگ ہاؤزنگ منصوبے پر پیش رفتے متعلق اجلاس کی صدارت بلدیہ عزمہ کا نیا اجلاس پرانی روایت تئیسوہ اجلاس شور شرابے اور ہنگام آرائی کی نظر حکومتی ارکان کا اختیارات نہ دینے اور ترقیاتی کاموں کے ایلتوہ کارونا پی ٹی آئے ارکان کے بھی جوابی وار حکومتی رکن کے کرتار پل بارڈر کو ون وے ٹریفک قرار دینے پر اوپوزیشن لیڈر افیب صدیقی برہم سپیکر کی ترقیاتی سکی میں مکمل نہ ہونے پر ہائی کوٹ جانے کی دھمکی کیسر امین بٹ کی گرفتاری پر لارڈ میئر برہم یوسی چیئرمن کی گرفتاری بلا جواز ہے وہ کئی بیماریوں کا شکار ہیں ہمیں کام کرنے دیا جائے ورنہ احتجاج کا حق رکھتے ہیں لارڈ میئر بھی حکومت کے خلاف بول پڑے کل ہائی کوٹ سے گرفتاری آج احتساب عدالت میں پیشی لاہور پارکنگ کمپنی کیس میں حافظ میاں نمان کا آٹھ دسمبر تک جسمانے ریمانڈ منظور نیپ کے حوالے پرویز ملک اور خواجہ عمران نظیر بھی عدالت پہنچے نون لی کے خلاف یک طرفہ ٹرافک چل رہی ہے علیمہ خان بابر اوان اور علیم خان کو کوئی نہیں پوچھتا ایک نہیں دو پاکستان ہے خواجہ عمران نظیر کے حکومت پر وار پرویز ملک نے حکومت پر جانب داری کا الزام لگا دیا اشیانک بھال سکینڈل کیس فواد حسن فواد اور آہت سیما کے جوڈیشل ریمانڈ میں چودہ روز کی توسی سواد تیرہ دسمبر تک ملتبی فواد حسن فواد سمیج سات ملزیمان کو احتساب عدالت میں پیش کیا گیا اکسٹھ ہزار لوگوں نے درکواستے دی لیکن ایک بھی گھر مکمل نہیں ہوا نیپ پروسیکیوٹر اور انجس ٹرین منصوبات آمیراتی کام میں اہم پیش رفت پیکش 2 کے چار سٹیشن پر سیول ورک مکمل سکی موڈ شاہنور وحدت روڈ بند روڈ سٹیشن پر کام مکمل پچیس سٹیشن تاہال نہ مکمل چینی کمپنی مکینیکل اور الیکٹریکل کام مکمل کرے کی ہائی کورٹ کا یکم دسمبر سے موڈر ٹاؤن جی بلوک قبرستان سے تمام احاتے مصمار کرنے کا حکم قبرستان میں پکی قبرے بنانے پر پابندی آئید جسٹس ایلکبر قریشی نے اسلامی ٹرسٹ کی درخواست پر حکم جاری کیا دوبارہ احاتے بنانے والوں کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں گے جسٹس ایلکبر قریشی کے ریمارکس احاتے بنانے والوں کے خلاف فوجزاری مقدمات درج ہوں گے اسلامی ٹرسٹ کے وکیل جے اے خان کی گپتگو یونیورسٹی کے گراؤنڈز ترقیاتی منصوبوں کے لیے مختص کرنے کا معاملہ ہائی کورٹ کا حبیب کنسٹرکشن کمپنی کو پانی کے چارجز دس دسمبر تک ادا کرنے کا حکم پانی کے چارجز ادا نہ کرنے پر کمپنی کے اکاؤنٹس منجمت اور مشینری ضبط کر لی جائے عدالت کا حکم ڈی جی ایل ڈی اے آمنہ امران سابق ڈیپٹی کمیشنر اور ایم ڈی واسا ہائی کورٹ میں پیش آپ کی درخواست پر چیف انجینئر کو موطل نہیں کیا جسس علی اکبر قریشی کا مقالمہ گراؤنڈز بحال ہو رہے ہیں عدالتی حکم پر منو ان عمل ہوگا ڈی جی ایل ڈی اے پانی بیچنے والی کمپنیز کو انتظامات بہتر بنانے کے لیے دس روز کی محلت کمپنیز دس روز میں خامیاں دور کر کے انتظامات بہتر بنا لیں پانی فروغت کرنے والی کمپنیز کے خلاف کیس کا عبوری حکم نامہ جاری احسن صدیقی اور پرزانہ اطاف پر مشتمل کمیشن تشکیل کمیشن ملک بھر میں کمپنیز کا معاینہ کر کے ریپورٹ دے سپریم کورٹ ساف پانی ہر صورت بچائیں گے ریسائیکلنگ سسٹم نصب نہ ہونے پر سرویس سٹیشن سیل ہوگا لاہور ہائی کورٹ کا حکم جسٹس علی اکبر قریشی نے یکم دسمبر کو چیف سیکرٹری کو طلب کر لیا شہر کے سترہ ہسپتالوں کے فضلے کو ٹھکانے لگانے کا معاملہ لاہور نیوز کی خبر پر محکمہ سپیشیل آزڈ ہیلتھ کی پھرتیاں سترہ سو کلو روزانہ فضلہ اٹھانے کے لیے الڈیوی ام سی کو چالیس کروڑ روپے جاری رقم اکاؤنٹ میں منتقل ادویات کی خریداری کا عمل بروقت مکمل کیا جائے سبائی وزیر سہت یاسمین راشد کی زیر صدارت سی ای او ہیلتھ کا ویڈیو لنک اجراز حکومتی اقدامات سے ہسپتال میں حاضری کی صورتحال میں بہتری آئی ارتالیس انتھیزیا ماہرین کو مختلف فضلہ اور تحصیلوں میں تائنات کریں گے کارکردگی بہتر بنائے ورنہ تبدیل کے لیے رہے تیار اقبال ٹاؤنڈویجن کے چھے ایس اچوز کو وارننگ ڈی آئی جی آپریشنز محمد وقاس نظیر نے پندرہ دن کی آخری محلت دے دی پنجاب پولیس کے چار سو اکانوے ماہ تحت افسرانو اہلکار ڈیپیٹیشن پر موٹروے پولیس کے حوالے نوٹیفکیشن جاری ایف بی آر کے سٹینو گریفر نے دفتر سے چھلانگ لگا کر خود کشی کر لی باون سالہ غلام حیدر چار بچوں کا باپ اور شیخ اپورا کا رہائشی تھا غلام حیدر ذہنی طور پر معذور تھا کئی بار اپنی فصلوں کو بھی آگ لگا چکا پولیس حکام لاش مردہ خانے منتقل مانگا منڈی ملتانت روڈ پر دن دہاڑے موبائل شاپ میں ڈکیتی کی واردار چار ڈاکو دکان مالک کو جرغمال بنا کر نکدی لیپ ٹاپ اور موبائل فون لے کر پرار سی سی ٹی پی فوٹیج لہور نیوز پر میڈل نہیں میٹرک لیسکو میں ڈرائیور بھرتی ہونے کے لیے اب میٹرک ہونا ضروری موٹر وے پولیس سے ایک ہفتے کی ٹریننگ کا سیٹیفیکیٹ بھی لازمی قرار دے دیا گیا پنجاب گروپ آف کالیجز کے زیرہ تمام کیمپس دست میں ضمیر کا قیدی کے حوالے سے ڈراما اساتیزہ اور طلبہ کی بھرپور شرکت طلبہ کی کارکردگی کو سراہا گیا یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز کا رنگ آرنگ سپورٹس کالا طلبہ کی ریس اور دیگر کھیلوں میں شاندار پرفارمنس تقریب کو چار چاند لگا دیے قومی ویمن کبرڈی ٹیم کی کپتان مدیہا لطیف کی بھی شرکت کنیٹ ویمن کرکٹ ٹورنمنٹ کا دوسرا میچ لاہور کالیج اور کنیٹ چیلنجرز آمنے سامنے طالبات کے چوکے اور چکے اور جلانی پارک میں دیکھیں قدرت کے حسین نظارے گلے داؤدی کے رنگ برنگے پھولوں سے فضا محتر گیندہ جعفری دامن سمیت اڑھائی سو پھول سچہریوں کی توجہوں کا مرکز بن گئے